پسچن نمبر 1 ہے رویہ کی تعریف اس کی ریفنیشن آپ نے یہاں پہ کرنی ہے یہاں پہ لکھاو ہے شیامبرگ اور سمیت کے مطابق کسی بھی انسان کا عمل یا رد عمل جو اندرونی برونی یا ذاتی تحقیقوں کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے اس کا رویہ کلاتا ہے اس میں تمام پیچیدہ معاشرتی اور حیاتیاتی سرگنیاں شامل ہیں پسچن نمبر 2 ہے رویہوں کے مسائل کی تعریف اس میں آپ نے یہ فرس پیراگراف کرنا ہے بچوں کی نارمل جذباتی نشرما کے لئے محبت اور شفقت بہت ضروری ہے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر ایموشنل ایک بچہ جو ہے وہ صحیح ہو تو اس کو پروپرلی لیور افیکشن بہیوئر دینا پڑتا ہے جو بچہ محبت اور شفقت سے محروم ہوتا ہے وہ جذباتی طور پر خوبصدا بچہ ہوتا ہے یعنی اگر آپ ایک بچے کو جو ہے وہ پیار یا محبت نہیں دے رہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندرے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے اس کی انا اور تصور ذات نامکمل رہتے ہیں تصور ذات یعنی جو اس کی پرسنیلٹی بلڈنگ ہوتی ہے اس کی شخصی جو قابلیتیں ہوتی ہیں وہ نامکمل رہ جاتی ہیں اور وہ معاشی اور وہ معاشرتی محول و تعلقات سے بھی مطابق قائم کرنے میں ناکام رہ جاتا ہے یعنی وہ اتنی فرینڈشپس میں اچھا نہیں ہوتا انٹروورٹ ہوتا ہے اپنے آپ میں رہتا ہے زیادہ لوگوں کے دنر گلتا ملتا نہیں ہوگا بچے کی ضروریات اور خواہشات کا اتمنان بخش تشفیہ نہ ہونے کی صورت میں بچے میں کئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اگر آپ بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے یا پھر اگر لیکن چھوٹے بچے ہیں تو وہ خواہشات بھی کریں گے کہ ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے اگر وہ بھی ٹھیک تریکی سے پوری نہیں ہو رہی تو کیا ہوگا کہ بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے اس کو بولتے ہیں روئیوں کے مسائل اوکے قسطن نمبر 3 ہے حسد جو ہے اس کی کیا وجہات ہیں حسد جو ہے وہ بچوں کے اندر کی استحاں سے پیدا ہوتا ہے تو اس کا آنسر یہ ہے یہ والا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 4 حسد کا اس میں آپ جو ہے وہ یہ والی کریں گے سیکنڈ لائن سے خاندار میں ایک نئے بچے کی آمد سے بڑے بچے میں حسد کے جذبات پنفیر انداز سے پیدا ہوتے ہیں یعنی آپ نے ریزنز کرنی ہے کہ کن کے جیسے حسد پیدا ہوتا ہے پہلی بیزن یہ ہے کہ بڑا بچہ کیا جانے سے دوسری ہے کہ اس کی حساس ہونے لگتا ہے کہ اس سے نظر انداز کیا جا رہا ہے اسے توجہ نہیں مل رہی محبت نہیں مل رہی وہ خانے سے انکار کرے گا شیخ خادقی کے روئیے کی طرف لو جاتا ہے اور جو نیا بچہ آتا ہے نوزائیدہ بچہ آتا ہے پیدا ہونے والا اس کو نقصان پہنچاتا ہے کہ کبھی کبھی یہ بہن بھائیوں میں مقابلے کی وجہ سے بھی حسد اور جزلم کے جزبات آ جاتے ہیں پھر کھلونوں کی وجہ سے چھوٹ چھوٹی چیزوں کے لئے اپنی اہمیت وجہانے کے لئے بھی وہ کیا کرتے ہیں حسد کے جزبات پیدا جاتے ہیں یہ آپ نے اس کے انسر میں کرنا ہے پچھے نمبر فور ہے لڑنے جھگڑنے کی کیا کیا وجوہات ہیں بچوں کے اندر تو اس میں آپ نے یہ بہلا پراغراف کرنا ہے بچوں میں آپس میں چھوٹ چھوٹی باتوں پہ بھی جھگڑا ہو جاتا ہے جب بچہ بڑا اورہ ہوتا ہے تو وہ کھیل کے دوران اکسے بچوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اور کبھی تو بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ضرور سے زیادہ جھگڑالو ٹائپ کا ہوتا ہے اور وہ ایکسٹریم لیول پر چلا جاتا ہے یعنی جب وہ کسی لئے جھگڑا کرتا ہے تو وہ اگلے بندے کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے تو ایسے بچوں کو دیکھنا چاہیے پیرنٹس کو کہ وہ کیوں لڑے ہیں جھگڑے ہیں اپنی نراضی کو اظہار کرنے کے لئے بچے جو ہے وہ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں اور جانور پر ظلم کرتے ہیں اور لڑکوں کے نیز پر بچوں کے اندر جو ہے لڑکوں کے اندر زیادہ اس طرح کی خصوصیات جو ہے وہ پائے دیں